بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں یہ شکایتیں رہتی ہیں یہ شکوے رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی دعا مانگنے کا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے رب العزت کے سامنے کھڑے میں ہیں آپ کے اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ آئیل نہیں ہے آپ دل کھول کے گڑ گڑا کے میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں یا بہت سے لوگ ایسے کرتے ہوں گے کہ جی یہ تو جی انہوں نے پانچ حج کیے میں ہیں اور کلف لگی ہوئے ہیں ان کے کپڑوں کو اور موبائل دو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں میل برو کا پیکٹ پکڑا ہوا ہے اور آکے وہ کھڑے ہوئے ہیں سف میں ادھر دیکھا انہوں نے نقوت کے ساتھ ادھر دیکھا اکڑی بھی گردن ہے وائٹ کالر ہے ان کا کیونکہ وہ کافی امیر ہیں اور انہوں نے حج بھی کیے میں ہیں اللہ نے تو ان کی عبادت قبول کر نہیں کرنی ہے ایسا نہیں ہوتا اللہ کو انکساری بہت پسند ہے آجزی بہت پسند ہے آپ جتنا جھکیں گے جت اپنے شولڈر کو ڈاؤن کریں اپنے جسم کو سکڑیں وہ خواہ عورت ہے یا وہ مرد ہے جو یہاں وہ بچہ ہے جو کہ سن بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور اس پہ نماز فرض ہو چکی ہے آپ اپنی باڈی لینگویج کو ہم انگلیش کا ورڈیوز کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی نرمی لائیں سوف نیس لائیں آپ ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑے میں ہیں اس کو آپ اپنے کیا کروفر دکھا رہے ہیں اس کو کیا دکھا رہے ہیں مانگنا تو اس سے یہ دینا تو اس نے یہ تو پھر جتنا آجزی کے ساتھ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے چہرے پہ اپنے دل کا درد لا سکتے ہیں کیونکہ یہ درد اگر یہ دنیا دیکھتی ہے نا تو وہ کہتی ہے تمسخر اڑاتی ہے آپ کو لیڈ ڈاؤن کریں گے آپ کا تمسخر اڑائیں گے آپ پہ تنس کریں گے اور یہی درد اگر آپ اپنے رب کو دکھاتے ہیں تو آپ یقین کریں مشکل کشا تو وہی ہے مشکلیں تو اسی نے حل کرنی ہے نا جس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے جانیماز بچھا کے پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم میں سے اس کے لیے پہلے ٹائم نکالا ہم نے وضو کیا اور ہم جانیماز بچھائی اور ایک پاک ساف جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں بات عدب اللہ اوپر کہا ہے تو جب ہم اس کے سامنے اتنا کچھ کر کے کھڑے ہو چکے تو تھوڑی سی تھوڑی سی چند باتوں پہ اگر ہم عمل کر لیں ان کو فالو کر لیں تو آپ یقین کریں بہترین عبادت ہو جائے گی ہے آپ اپنی جسم میں انکساری اور آجزی لائیں اس کے بعد آپ حتہ تل امکان کوشش کریں کہ اس دنیا کے خیالوں سے جو ہے آپ کا ذہن ہٹ جائے اور آپ پورے اس کے ساتھ آپ کا ایک کمیونکیشن پیدا ہو جائے اور آپ یہ سوچیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے میں کچھ نہیں ہوں بس میں ایک کھلے میدان کے نیچے کھڑا ہوں میرے سامنے میرا رب ہے اور میں ہوں اور کچھ اور کوئی زیرو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اپنی نماز بھی ادا کر لی الحمدللہ پھر سیکنڈ سٹیپ آتا ہے دعا کا فوراں سے ہم نے ہاتھ اٹھائے اچھا کیا کرتے ہیں لوگ بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ ہاتھ اٹھائیں جلدی میں جلدی میں ہے ہائے اللہ دودھ رکھا ہے چولے پر اللہ وہ بچہ سکول سے آگیا ہوگا بہلے بجا رہا ہے دروازہ کھولنا اب جلدی چلتے ہیں اللہ میں یہاں دیکھو میری اتنی پریشان یہاں حل کرت ہو یہ کرتا ہوا کرتا ہے پیسے دیں تو میرا شوہر بیمار ہے اس کی بیماری حل کرت ہو یہ آمین بھاگ گئے فوراں سے دنیاوی کاموں کی طرف جب آپ نے اتنی عبادت کر لی جب آپ نے اتنا ٹائم نکال لیا اپنے رب کے لیے تو دعا کے لیے چند منٹ نکال لیں آپ کی نماز ڈپینڈ اور دعا آپ اپنے رب کے سامنے کس طرح سے گڑ گڑاتے ہیں اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتی ہوں بہت سی منہ خواتین میں یہ غلطی دیکھی ہے نیل پولش لگی ہوئی ہے نیلز بڑے میں ہیں میں تو اس وقت یہ ہے کہ میں نے یہ آرٹیفیشل نیلز لگائے میں یہ جیسی پروگرام ختم ہوگا میں اتاروں گی ان کو تو نیز اور یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ہاتھوں کے سامنے ایک مکروح چیز آگئی سب سے پہلے جو چیز آئی ہے وہ ہی غلط ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ہبڑا دبڑی ہبڑا دبڑی جلدی 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 دعا مانگی اور جانی ماز لپیٹی اور ایک طرف کر دی اور پھر آپ یہ گلہ کر رہی ہے کہ جی میری دعا قبول نہیں ہو رہی پہلے آپ اپنے رب کو رازی کریں اسے خوش کریں دعایا کلمات ہوتے ہیں بہت سے تعریف کیونکہ ساری تعریف ہے ہی اس کے لیے اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ سمندروں کی سیاہی کم پڑ جائے درخت جتنے درختیں زمین پہ نہ جانے کتنے بے شمار ہیں کوئی گنتی نہیں ہے ان کی انکاؤنٹن ہے وہ ان کی لکڑی کلم بن جائے تو میری تعریف مکمل نہیں ہو سکتے بے شک بجا فرما رہے وہ ذات ہے یہ تعریف کے قابل پہلے آپ اس کی تعریف سے شروع کریں کوئی چھوٹے چھوٹی سی دعایں ہیں حضب اللہ نعم الوکیل ہے حضب اللہ ہے نعم الوکیل و نعم الولا مولا و نعم الناسیر آپ یہ سبحان اللہ ہے الحمدللہ ہے استغفر اللہ ہے یہ بھی پڑ سکتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے سبحان اللہ شروع میں آگیا اللہ کی تعریف آگئی حمد و سنہ آگئی اس کے بعد جو ہے آپ نے الحمدللہ کہا مطلب آپ نے اپنے حالات پہ اپنی صحت پہ اپنے رشتوں پہ اس دنیا میں اپنی زندگی پہ اللہ کا شکر بجالا یہ بھی اس کو چیز بڑی پسند آئے گی اس کے ساتھ یہ تین ورڈ ہیں تین ورڈ کچھ سیکنڈ لگے فیو سیکنڈز اور آپ نے جب اس کے بعد استغفر اللہ کہا تو آپ نے اپنے گناہوں پر پشے مہمانی کا اظہار کیا اللہ کا وہ بھی بڑا پسند ہے اس کے بعد آپ اسے راضی کریں اچھی سے اچھی جملے کہیں ایک بچہ جب وہ اپنی ماں اس کو مارتی ہے یا اس کو سزا دیتی ہے تو وہ بچہ کیا کرتا ہے لپٹ جاتا ہے اپنی ماں سے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مہمان گھر میں بیٹھے ہیں کوئی اور لوگ ہیں وہ کیا سوچیں گے لیکن وہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے اسے منعنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ آپ اپنے رب کے سامنے ایک بچے ہیں آپ نے اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے آنسو بہت سے سخت دل لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو لم سم پس دعا کی اور چلے کچھ آنسو لے آئیں یہ آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں اور ان آنسو کے ساتھ اپنی مشکلات کا حل مانگیں بہت سے لوگوں میں ہاں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جی انہ نے یہ سلام پھیرا اللہ اکبر بھائی آپ نے دعا کیوں نہیں مانگیں نہیں جی اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا وہ ہے دعا کیا مانگنے یہ آپ کے تکبر کے نشانی ہے آپ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ دیا اور کیا مانگنا آپ کو تو till death مانگنا ہے اس سے اور وہ ذات بہت خوش ہوتی ہے اگر اس سے مانگا جائے کیونکہ وہ زمین کے نیچے پوشیدہ خزانوں کی مالک ہے وہ اس زمین کے اوپر ہر چیز کی مالک ہے ہر زیرو اس کے قبضے میں ہے تو جب وہ اتنا قادر المتلق ہے اور وہ ہمیں دے گا وہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میری طرف چل کیا ہو میں تمہاری طرف دوڑ کیا ہوں گا تو ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسری غلطی جو ہمیں آپ کو بتاؤں یہ بڑا سنسٹیف ٹاپک ہے اور میں اس کو ایک بڑی ڈیٹیل میں اس کو میں ایک پورا پرگرام کروں گی لیکن ابھی اس وقت کیونکہ بات چھڑ گئی ہے تو میں بیان کروں ہر نماز میں ہم کیا کرتے ہیں الحمدو شریف سورہ فاتحہ یہ تو ہماری نماز کا ستون ہے اور ہر رکعت میں ہمیں اسٹارٹ اسی سے لینا ہوتا ہے اب ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہم تیرے بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ایک طرف ہم اس کو یہ کہتے ہیں اور جہاں ہم دعا مانگے پلٹتے ہیں یا غوثِ آزم مدد کر دو داتا صاحب ہماری جھولی بھر دو اجمیر شریف کے بزر کو ہائے ہماری منتیں پوری کر دو لال شاہ باز کلندر دھاگے بانوں گی آپ کے مزار پہ آؤں گی نا دھاگا بانوں گی منت مانوں گی جب میری منت پوری ہو جائے گی میں دھاگا کھول دوں گی میں چادریں چڑھاؤں گی میں پھولوں کی چادریں چڑھاؤں گی میں اس میں یوں دے کے بانٹوں گی میں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں غوثِ آزم میری مدد کر دو مولا علی مدد یاج میر شریف مدد یا لال شاہ باز کلندر مدد عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ آپ دیکھیں وہاں پہ لوگ کس طرح یہ غلی شرک ہے میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بچوں یہ شرک ہے نماز میں آپ اپنے رب کو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کچھ ہاں یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں بے شک سے ہم انکار نہیں کرتے اور ہمیں جو ہے بہت عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے ان کے وسیلے سے آپ مانگ لیں کہ گیا باری تعالی یہ تیرے نیک بزرگ ہیں یہ تیرے نیک بندے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں ہم تو ان تک کبھی پہنچے نہیں سکتے کچھ بھی کر لیں کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے عبادتوں میں لگا دی اپنے رب کے نام لگا دی اور آج ان کے نام بھی ہیں آج ان کے مزار بھی ہیں وہاں پر لوگ بھی جاتے ہیں تو ان کے وسیلے سے ہم گناہ گاروں کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیں تو تھینکیو ویڈیو دیکھیں اللہ حافظ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان کے ساہے میں رکھے براب راکھا